سنگا فروٹ ہے سیومی پھول دی میں کیا بولا ہمانا مالی آردی رہا بڑی 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 بڑ ابھی سفر نہیں کر رہے ہیں باقی اور بھی کافی باتیں سننے میں آ رہی ہیں شیاب بھائی کے بارے میں جو کہ ہم آج کسی ویڈیو بات کرنے والے ہیں جیسے کہ کافی لوگ شیاب بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیاب بھائی نے جب سٹارٹنگ نے سفر کیا تھا تو شیاب بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سارے ڈاکومنٹس کا بندوبست کر لیا ہے ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں جہاں تک ہم جو سفر کریں گے ہمارے پاس پورا رو� ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں لیکن جب باری آئی سیاہ بائی کو پاکستان میں انٹری کرنے کی بیجے کی یعنی باورڈر سے کرنے کی تو سیاہ بائی کے پاس آب وڈاکومنٹس کی کمی بڑھ رہی ہے یعنی سیاہ بائی کے پاس بیجا ہی نہیں ہے بتانے والے ہیں اس کا بھی ہم آپ کو جواب دینے والے ہیں ساتھے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سیاہ بائی کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری ملنے والی ہے اینکی ایٹو زید آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری سیاہ بائی کے بارے ملنے والی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اور کوئی ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی لئے دوستو ویڈیو میں لاس تک بنے رہی ہے ساتھے دوستو ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فیک نیوز سے الٹ رہی ہے کیونکہ فیک نیوز آج کل سیاہ بائی کے بارے میں بہت چلنے لگے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہیں جو کی سچ بالی جو ان کی ویڈیو ہیں وہ چلنے لگے ہیں اس لئے وہ فیک نیوز بنانے لگے ہیں لیکن دوستو جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کی تو ایک حد ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے حد پار کر رکھی ہے سیاہ بائی کو بتا دیا کہ سیاہ بائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ملک بہت ہی اور جو لوگ ایسی فیک نیوز پھیڑا رہے ہیں کہ سیاہ بائی کے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا الٹا سیدھا بول رہے ہیں سیاہ بائی کے بارے میں ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سیاہ بائی کے بارے میں آپ جتنا ہی بولو سیاہ بائی تو بہت چیدھے انسان ہیں وہ کچھ نہیں بولیں گے لیکن آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کے گھر جا کے مو دکھانا ہے آپ کا حصر کے دن کیا آپ کا حال ہوگا آپ نہیں سوچ سکتے اگر آپ سوچ پاتے اس کے بارے میں تو آپ ایسا ویڈیو کبھی نہیں بناتے ویڈیو میں بنے رہے ہیں آج کی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے آج کی سارا کچھ لیٹیسٹ میریوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سیاہ بائی کے بارے میں سیاہ بائی کیلہ سے مکہ کے سفر میں نکلی ہوئے سیاہ بائی کو آج پورے 149 دن پورے ہو جائیں گے اور بات کریں ڈیٹ کی تو آج ہے 18 اکٹوبر 2022 اور سیاہ بائی کا سفر ماشاء اللہ جا رہی ہے لیکن کچھ دکتوں کی ویسے ابھی سیاہ بائی سفر نہیں کروا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سبھی لوگوں سے ایک درخواست کرتے ہیں ایک روکیسٹ کرتے ہیں جو سیاہ بائی سے محبت کرتے ہیں جو سیاہ بائی سے پیار کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ اور سیاہ بائی کے لیے کمنٹ میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں اور شبان اللہ لکھیں ساتھ اس چینل کو سسکرائب کر بیڈ آئیکن کو جوید وادی اس سے کہہ شہب بائی کو کافی دعا ملے گی اور ہم کو کافی موٹیویشن چلے اس تو اب بات کر لیتے ہیں شہب بائی کی صبح سے ابھی تک کی اپڈیٹ کیا ہے آج کی لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑی کل کی اپڈیٹ بتایتے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہمارے ہیں جو ہمارے سسپو مس کر دیتے ہوں گے تو ان کو تھوڑا اپڈیٹ ہم آپ کو دے ہیتے ہیں یہ بارے میں تو شہب بائی کل آفیاکٹس سکول میں رکے ہوئے تھے بہی جہاں بھائی آج سے لبک 20-25 دن سے بہاں رکے ہوئے ہیں تو بہی رکے ہوئے تو شہب بائی ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے کافی پرشان ہو جاتے ہیں اس بیرے سے شہب بائی کل جو جہاں رکے ہوئے ہیں خاصا بھائی خاصا کولولی میں گھومنے کے لیے گئے تھے جب بھائی گھومنے گئے تھے بہاں پر کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی شہب بائی کے ساتھ کافی لوگ تھے جو نید وائی تھے جو کی آفیاکٹس سکول کے آنر ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو بہاں پر انہوں نے کافی چیزیں ایکسپلور کی ایک کہہ سکتے ہو ایک ٹوب بیل تھا شہب بائی نے اسے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے دیس میں جائیں گے وہاں کے صرف سائن ہوں گے اور شہب بائی وہاں پر انٹری کر جائیں گے تو وہ سبھی دیسوں کا جو بیجا ہے وہ کلیر ایک ہی بار میں کروا ہے وہاں دکھت ہوگی تو وہاں سے کون آئے گا کیسے شہب بائی کا بیجا کیسے شہب بائی کا جو ڈاکومنٹ سے وہ یہاں آ کے ان کے سائن ہوں گے تو اس میں کافی دکھت ہوگی ابھی بھارت میں ہے تو ابھی کوئی دکھت نہیں ہے ابھی آرام سے اپنی گاڑی سے آ جا سکتے ہیں جو ان کے ٹیم کے بندے ہیں جو ان کے گھر کے بندے ہیں اور جن ڈاکومنٹس کی کمی ہے وہ پورے کرا سکتے ہیں اب بات کر لیتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ بول رہے ہیں کہ شہب بائی جب چلے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس سبھی ڈاکومنٹس پورے ہیں ہمارے پاس سعودی عرب تک کا روڈ میپ ہے تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ شہب بائی نے خود بتایا تھا اور شاہی امام جو پنجاب کے ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ جو کوئی بھی بیجا ہوتا ہے کوئی بھی اگر کچھ ہوتا ہے ڈاکومنٹس تو وہ تین مہینے کے لیے بیلیٹ ہوتا ہے لیکن شہب بائی کا پیدل کا سفر ہے تو تین مہینے میں تو شہب بائی پاکستان تک پہنچے تھے تو تین مہینے پہلے اگر بنوا لیتے تو شہب بائی کا جو بیجا تھا وہ کینسل ہو جاتا اور شہب بائی کو پھر سے دوبارہ بنوانا پڑتا لیکن شہب بائی نے سبی دیسوں کے ملک سے جو ڈاکومنٹس اور ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ پورے کر رکھے ہیں اور سبی دیسوں سے پرمیسن بھی لے رکھے کہ ہمارا ہم پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم آئیں گے تو ہمیں آپ کو بیجا دینا پڑے گا تو سبی لوگوں نے ہاں کر رکھی ہے سبی دیسوں کے ملک کے کہ سرکار نے ہاں بھی کر رکھی ہے ایسے ہی پاکستان نے بھی گیا تھا شہب بائی نے جب پہلے پوچھا تھا شہب بائی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ سفر کرتے ہوئے آئیے کیونکہ آپ کو ابھی ٹائم لگ جاگا چار پانچ مہینے لیکن بیجا تو تین مہینے کا ہوتا ہے تو شہب بائی نے بولا ٹھیک ہے ہم آئیں گے دس پندہ دن پہلے آپ کو بتا دیں گے لیکن بعد میں کچھ دکھتے آئیں بیجا میں تھوڑی پرابلنس آئیں اور شہب بائی کا جو سفر ہے وہ ابھی رکا ہوا ہے اسی بیجے سے لیکن شہب بائی کے ڈاکمنٹس پورے ہیں لیکن بس بیجا جو کی تین مہینے میں ایکسپائر ہویا تھا اس ویجے سے تین مہینے زیادہ نہ ہو اس ویجے سے پندر بیس دن پہلے ہی اپلائی کیا جائے کیونکہ بیجے میں ماشاء اللہ بہت جلدی سٹارٹ ہو جائے گا اللہ یا مولا شہب بائی کا جو سفر ہے آسان فرما شہب بائی کا ویجا ہے بہت جلد مل جائے دوستو بس ویڈیو میں اتنا ہی دعاوں میں آتر کی اسلام علیکم ورہا